اس نے ورچول کال کی مادم سے کاروباریوں کو مل رہی رنگداری کان کا خلاصہ کرتے ہوئے گڑھوہ سے سجد سنہ کے ایک گرگے کو گرفتار کیا ہے ہم نے آپ کو مینگ سنگ بتا کر جو بتایا تھا کہ مینگ سنگ نام کا ایک سکس ہوتا ہے جو کی رنگداری کے لئے فون کرتا ہے لیکن مینگ سنگ کوئی ہوئے ہے نہیں تو یہ مینگ سنگ بنتا کون تھا یہ امیت چودری جس نے گرفتار کیا گیا ہے تو یہ ہوا کاروباریوں کو اس نے کئی بار فون کیا تھا اسی نام سے امیت کمار چودری دھنواز جیل میں بند گینگسٹر سجد سنہ کے سمپرک میں تھا اور اسی کے اشارے پر کاروباریوں سے رنگداری کی مانگ کر رہا تھا لیکن اب وہ پولیس کے گرفت میں ہے امیت چودری کا قدی یو تو ماتر پانچ پوٹ ہے لیکن یہ اکیس ورشہ امیت چودری اتنا شاتیر ہے کہ اس نے جیل میں بند گینگسٹر سجد سنہ کے سیوگ سے رنگداری مانگ کر پورے جھارکڑ میں دہشت پھیلا رکھا تھا حال کے دنوں میں رانچی کے ارگوڑا اور سکھ دیگنگر علاقے کے دو کاروباریوں سے میاںگ سنگھ بند کر امیت چودری نے ہی ورچول کال کے مادیم سے دو کروڑ کی رنگداری مانگی تھی رانچی پولیس کے سپیشل ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے شاہتیر اپراد کرمی کو گرفتار کیا تو خلاصہ ہوا کہ امن ساؤ گینگ کو بدناند کرنے اور فسانے کے لیے رنگداری کی پوری کہانی سوجید سنہ نے جیل میں بند رہتے ہوئے رچی تھی ایک بیٹی جن کا نام امیت کمار چودری جو کی ہاری ہارپور تھانا بھابنات پور جلا گھڑوا کر آنے والا ہے اس کو اریش کیا گیا اور ساتھ ہی ان کے پاس سے جو موبائل سے دھمکی دی جا رہے تھے موبائل کی ریکوبری کی گئی ہے اس کا اسکنس اور برامت کیا گیا ہے اور ان کا جو ستر ہے وہ کہیں کہیں سوجید سنہ کے ساتھ اپتی بیت ہوا ہے گیات ہوا ہے رانچی کے سینر ایسپی سرندر کمار جھا نے بتایا کہ امیت چودری سوجید سنہ سے فیس بوک کے مادھیم سے جڑا تھا اس نے جھارکن کے کئی گینکٹر سے سمپر کیا تھا تاکہ اسے کام مل سکے اسے بیچ فیس بوک کے مادھیم سے اسے دو ککیا تپرادیوں سے پہچان ہوگی جن میں سوجید اور عمشق پنڈیت شامل ہیں امیت چودری کی قابلت کو دیکھتے ہوئے سوجید سنہ نے اس کا پریوک کاروباریوں سے رنگداری مانگنے کے لئے شروع کیا امیت چودری بڑے بڑے کنشٹرکشن سائٹس اور کاروباریوں کے چھکانوں کی ویڈیو گرافی اور فوٹو کھیچ کر سوجید سنہ کے پاس بھیجتا تھا جس کے بعد ان سے رنگداری کی دیمان کی جاتی تھی کنفیشن میں انہوں نے بتایا کہ جتنا بھی کچھ چل رہا ہے یہ سب ہم لوگ سوجید سنہ کے کانے پہ ہی کارڈ کر رہے ہیں اور سوجید سنہ ہی ہم کو مائنگ سنگھ کے نام سے دھنکی دینے کو بیوین چھتروں میں بیوین چھتروں میں کہا ہے افکورس ان کے نشان دہی پہ اے دو لوگوں کو آئیانٹی فائٹ کیا گیا ہے جس کے پاس سے ہاتھیا ہونے سمحاب نہ آئے تھی اس اندر میں گڑھا پولیس کو انفرمیشن دیا گیا ہے وہ بھی اپنے سر سے کراسی لسپے ہیں رانچی پولیس کے لئے چنوٹی تھی کہ رنگداری بانگنے والے اپراد کرنیوں کو جل سے جل گرپتار کیا جائے کیونکہ لگاتار آزدھانی کے کئی بڑے بیو سائیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اب اپرادی کے گرپتار ہونے کے بعد جھارگن پولیس کے سامنے ایک دوسری چنوٹی بھی ہے کہ امن ساؤ گینگ اور سوجید سنہ گینگ کے بیچ گینگوار نہ شروع ہو جائے نیوز الیون بھارت کے لئے رانچی سے کیمرہ پرسن منٹو کے ساتھ محمد امران کی ریپورٹ اس خبر پر پوری جانکاری کے لئے ایک بار پھر امران کا رکھ کرتے امران ہمارے سیوگی انہوں نے اس خبر کو ہم تک پہنچایا اور اس خبر کے اب اندر سے جڑی خبروں کو بھی ان سے جانے گے یعنی کہ امران مینگ سنگھ تو کوئی تھا نہیں لیکن اب اس کے پیچھے جو کہانی سامنے کھل کرائی جیسے کہ پیچھے دنوں نے بتایا گیا کہ مینگ سنگھ کوئی ہے نہیں بس اس کے نام سے ایک خوف پیدا کی جاتی ہے کاروباریوں کے بیچ میں اور اب یہ پانچ فٹ کا امید چودری اس کے پیچھے کا ماسٹر مائن نکلا ہے کیسے پولیس پہنچی تھی امید چودری تک کیا سورہ چھوڑا تھا امید چودری نے دیکھیں بلکل جس طرح سے اس پورے گھٹنا میں شامل امید چودری ہے اور امید چودری کے گرفتارے کے لئے راچی پولیس کے جو سپیسل سیل ہے چاہے وہ ٹیکنیکل ٹیم جو ہیں یا صدرہ ان کے ساتھ مل کر کیا راچی کے بیبین تھانا پرباریوں کو اس ٹیم میں رکھا گیا تھا ڈی ایس پی کو رکھا گیا تھا پورے ٹیم جو ہے لگتاریا پریاس کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کانڈ کا ادھ بھیدن کیا جا سکے چونکہ امن ساؤ کے نام پر مہینگ کا استعمال کیا جا رہا تھا مہینگ کے نام پر جو ہے کڑوڑ روپے کی جو فیروتی مانگی جا رہے تھی راچی کے ارگوڑا تھانا میں معاملہ درج کیا گیا سکھ دیونگر تھانا میں معاملہ درج کیا گیا اس کے بعد راچی پولیس نے اس پورے کانڈ کو ادھ بھیدن کے لیے لگتار جو ہے ٹیکنیکل ٹیمز کام کر رہی تھے ایکسپرٹس کام کر رہی تھے جیسے ہی جانکہیں ملی امیت کو گرفتار کیا گیا ان سے پوچھتا چپ کی گئی تو بڑی چوکانے والی باتیں آئے آج تک سوجیت اور امن کو لوگ ایک کڑی میں دیکھتے تھے لوگ ایک ساتھ دیکھتے تھے لیکن آج سوجیت سنہا اور امن ساو کے گینگ کو لے کر کے الگ لگ باتیں شروع ہو گئے اب جس طرح سے اس پورے گھٹنا کو لے کر کے ہم دیکھیں تو سوجیت سنہا جیل پہ رہتے ہوئے جو امن ساو کے گینگ کو بدنام کرنے اور اسے فسانے کے لیے تاکہ امن ساو پر پولیس جانچ کی کندرت کرتی رہے اور جو سوجیت سنہا کا گینگ ہے وہ فیروتی اور جو رنگداری کے جو پیسے ہیں وہ آسانی سے اپنے پاس بلالے آمنگوا سکتے ہیں اسی سب لے کر کے پولیس نے اپنی جانچ کی گتی کو تیج کی جیل میں آمن ساو سے بھی پوچھتاچ کی گئی الگ سے سوجیت سنہا سے بھی پوچھتاچ کی گئی تب جا کر کے یہ پورا ماملہ کھلا کہ آخر جو امیت ہے وہ سوجیت سنہا کے لیے کام کیا کرتا ہے اور یہ اتنا ساتیر ہے کہ اس کام کو بڑا خوبی انجام دینے کے لیے سکچم ہے جس کے بعد سوجیت سنہا کے ڈائریکشن ملنے کے بعد رانچی کے الگ لگ بیہوسائیو اور دوسرے لوگوں کو دھمکی بڑا فون کالز اور دوسرے جو چیزیں ہیں وہ کالز کرنے لگا اور تب جا کر کے رانچی پولیس نے اس پورے کارنڈ کو ادھبیدن کیا جس کے پاس سے دھمکی میں استعمال کے جانے والے موبائل فون سکرین شارٹس سہیت آنے چیزیں برامت کے گئے ہیں بہت جارانچی پولیس اور جھارکن پولیس کے لیے اب چناؤتی ہوگی اس پورے گرفتاری کے بعد سے چونکہ دونوں ہی گینگ اپنے آپ میں ایک بڑے گینگ کے روپ میں جانے جاتے ہیں دونے کے پاس ہتیار ہونے کی باتیں سامنے آتے رہتے ہیں ایسے میں اگر ایک دوسرے کو فسانے اور جیل بھیجوانے کے کو لے کر ساجی سے رچنی شروع کیا رہی ہے بہت بڑے چناؤتی ہوگی یہ کیونکہ سجید سینا امن ساو کو بدنام کرنے کے لیے امیت چودک استعمال کرتا تھا مینک سنگھ کے نام سے فراؤتی مانگواتا تھا رنگداری مانگواتا تھا تو یہ امن ساو کو واقعی ناغوار گجرے گا کیونکہ ماملے کا خلاصہ ہو گیا ہے تو پولیس کے سامنے بڑے چناؤتی ہوگی بہت بہت شکریہ اب ہمارے ساتھ جڑے جانکاری آپ نے پوری دی اور بتائیں کہ کس طریقے سے یہ بڑی چناؤتی تھی اور یہ پولیس نے جس طریقے سے کام کیا آج تو پولیس کا پیر تھتبانہ بنتا ہے پولیس کی تاریف کرنے بنتی ہے اور پولیس سے جڑی ہے ایسی بہت سارے خبری آج دن بر میں آئی جس میں لگا کہ ہاں پولیس بہت اچھا کام کری اور سماج کو جھارکنٹ کو اپراد مکت نقسلواد مکت بنانے کی کوشز میں جھٹی ہے بہت شکریہ ایمران